ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ پاسٹیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کم منٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں آج اٹھائیس اکٹوبر کو جاریہ سال کا آخری چان گہن جاریہ سال کا آخری چان گہن اٹھائیس اکٹوبر ہفتے کو ہوگا جس کا مشاہدہ ہیدرباد میں بھی کیا جا سکے گا امکان ہے کہ چان گہن اٹھائیس اکٹوبر کو رات گیارہ بچ کر اکتیس منٹ پر شروع ہوگا اور انتیس اکٹوبر کی رات ایک بچ کر آٹھ منٹ پر پورے اورج پر ہوگا اس کا اختتام علیہ صبح تین بچ کر چپن منٹ پر ہوگا محقبہ موسمیات کے مطابق ہیدرباد میں اٹھائیس اکٹوبر کی رات مطلع عبر آلوت رہنے کا چوپن فیصد امکان ہے چودہ اکٹوبر کو سورج گہن بھی واقع ہوا تھا تاہم یہ ہندوستان میں نظر نہیں آیا پرانے شہر میں تیس لاکھ روپے زبط ہیدرباد کے پرانے شہر میں تیس لاکھ روپے نقد دخم پولیس نے تلاشی مہم کے دوران زبط کر لیے اس سلسلے میں تین افراد کو گرفتار کیا گیا جن کی شناخت سری نواز، سری سیلم گوڑ اور سورج کے طور پر کی گئی ہے ان تمام کا تعلق مشیر آباد اور بانڈ پرلی سے بتایا گیا ہے پولیس کے مطابق سوزون ٹاس فورس ٹیم کی جانب سے آج بڑا بازار یا خود پرائی علاقے میں گاڑیوں کی تلاشی مہم انجام دی جا رہی تھی کہ یہ افراد مشتبہ حالت میں بیگ میں رخم لے کر جا رہے تھے انہیں پکڑ کر پوچھتا چھی گئی وہ رخم سے متعلق صحیح جواب دینے میں ناکام رہے شباہ کیا جاتا ہے کہ یہ حوالے کی رخم ہے ٹاس فورس نے ملزمین کو رین بازار پولیس کے حوالے کر دیا اور مصرف تحقیقات ہے یہاں یہ ذکر بے جانا ہوگا کہ انتخابی ذابطہ اخلاق کے نفاس کے بعد سے حیدرباد میں جگہ جگہ پولیس کی جانب سے گاڑیوں کی تلاشی مہم انجام دیتے ہوئے بھاری رقم ضبط کی جا رہی ہے الیکشن سے پہلے کانگریس کو زبرتست دھکا تلنگانہ کانگریس مینورٹی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمن شیخ عبداللہ سوہل نے دے دیا استفاہ تلنگانہ کانگریس مینورٹی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمن شیخ عبداللہ سوہل نے آج کانگریس پارٹی سے استفاہ دے دیا انہوں نے اپنے استفاہ کا مکتوب پارٹی صدر ملکار جن کھڑکے کو روانہ کر دیا تین صفات پر مشتمل استفاہ کے مکتوب میں شیخ عبداللہ سوہل نے کہا کہ پی سی سی صدر ریون ترینڈی کی وجہ سے استفاہ پیش کر رہے ہیں کیونکہ وہ پینتیس سال سے کانگریس سے وابستہ ہیں اور کئی پی سی سی صدور کے ساتھ کام کر چکے ہیں لیکن ریون ترینڈی پی سی سی صدر بننے کے بعد پارٹی میں کافی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں پارٹی کا ہر طبخہ ان سے ناراض ہے خاص طور پر ٹکٹ کی تقسیم میں سینر قائدین نظر انداز کر دیا ریون ترینڈی نے ٹکٹوں کو بازار کی اشیاء کے طور پر فورخت کر دیا حقیقی قائدین ٹکٹوں سے محروم ہو گئے اس لئے وہ پارٹی سے استفاہ پیش کر رہے ہیں فلاحی اسکیمات کی رخومات کی اجرائی پر الیکشن کمیشن نظر رکھے کانگریس پارٹی کا مطالبہ کانگریس پارٹی نے چیف الیکشن کمیشنر کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے تلانگانہ حکومت کی فلاحی اسکیمات کے فوائد کی اجرائی پر نظر رکھنے کی درخواست کی تاکہ برسر اختدار پارٹی انتخابی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے جنرل سیکرٹری اے آئی سی سی انچارچ تلانگانہ مانے کر اٹھا کرے نے چیف الیکشن کمیشنر کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے کہا کہ تیس نومبر کو تلانگانہ میں آزادانہ اور منصفانہ رائے دہی کو یقینی بنانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ تلانگانہ حکومت نے دو ہزار اٹھارہ میں رائی تو بندھو اسکیم کا آغاز کیا تھا کانگریس نے اس اسکیم کا خرم اقدم کیا لیکن حکومت کی جانب سے امدادی رخم کی جرائی میں تاخیر کی جا رہی ہے کسانوں کو پہلی فصل کے لئے جون میں امداد جاری کی گئی جبکہ دوسری فصل کے لئے امدادی رخم کی جرائی کا آغاز نہیں ہوا ہے انہوں نے کہا کہ انتخابی ذابط اخلاق کے نفاظ کے بعد رائی دہی سے این پہلے امدادی رخمات جاری کرتے ہوئے بی آرس انتخابی فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ رائی دہن دو پر رخمی امداد کی تخصیم کے اثر کو روکنے کے لئے الیکشن کمیشن کو اقدامات کرنے چاہیے انہوں نے کہا کہ کانگرس پارٹ انتخابی اعلامیہ کی جرائی سے پہلے تمام فلاحی اسکیمات کے فواج جاری کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ تین نومبر کو پرچہ نامزدگی کی ادخال کا آغاز ہوگا لہٰذا اس سے پہلے حکومت کو پابند کیا جائے کہ امدادی اسکیمات کی رخمات جاری کر دی جائیں انہوں نے واضح کیا کہ کانگرس نے رخمات کی جرائی کی مخالفت کبھی نہیں کی مانکر اٹھا کرے نے دلیت بندھو اور دیگر اسکیمات کی امدادی رخم تین نومبر سے پہلے جاری کرنے کا مطالبہ کیا معمولی سے غفلت ریاست کو پچاس سال پیچھے کر دے گی چیف فنیسر نے کہا چیف فنیسر کیسیہ نے کہا کہ ووٹرز کی معمولی سے غفلت تیز رفتار ترقی کرنے والے تلنگانہ کو بڑے خطرے میں ڈال سکتی ہے کانگرس پر بھروسہ کیا گیا تو ترقی کے رفتار سست ہو جائے گی فلاحی اسکیمات کو ختم کر دیا جائے گا بیارس پر بھروسہ کیا گیا تو موجودہ فلاحی اسکیمات نہ صرف ورقرار رہیں گی اور نہ اسکیمات چانٹ سو روپے میں پکوان گیس پانچ لاکھ روپے کا انشورنس خواتن کو مہانہ تین ہزار روپے کی مال امداد حاصل ہو گی ساتھی راشن کارڈ سے بارک چاوال بھی سربراہ ہوگا چیف فنیسر کیسیان نے تین اسمبلی حلقوں وردھانہ پیٹ محبوبوباد اور پارلر میں انتخابی جلسوں سے خطاب میں صدرتے لگانا پردش کانگرس کمیٹی اے ریون ترڈی کانگرس اپنے پارلیمنٹ اتم کمار رڈی پر تنخیط کرتے ہوئے انہیں مخالف کسان خرار دیا رئیتو بندھو اور دلیتو بندھو روک دینے کی الیکشن کمیشن سے شکایت کرنے کی مذہبت کرتے ہوئے کہا کہ کسان اور دلیت تبخات غور کریں کہ ان کے دوست کون ہیں اور دشمن کون ہیں بیارت دلیتو بندھو اور رئیتو بندھو دے رہی ہے اور کانگرس اس میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے اگر غلطی سے بھی ان کے جھوٹے وادوں پر بھروسہ کیا گیا تو دلیتو بندھو اور رئیتو بندھو اسکم ختم کر دی جائے گی چوبیس گھنٹے سربراہ ہونے والی برخی صرف تین گھنٹوں تک محدود ہو جائے گی تلنگانہ اسیمبلی الیکشن کانگرس کی دوسری فیرست جاری محمد عزور الدین واحد مسلم امیدوار تلنگانہ اسیمبلی الیکشن کے لئے کانگرس پارٹی نے اپنی دوسری فیرست جاری کر دی ہے پینتالیس امیدواروں میں ایک مسلمان محمد عزور الدین کو حیدر آباد کے جبلی ہیز اسیمبلی حلقے سے امیدوار بنایا گیا ہے ٹکٹ نہ دینے پر گاندی بھون پر وشنو ورثن ڈڈڈی کی حامیوں کا پتھراؤ اور گربر کانگرس پارٹی میں ٹکٹوں کی تقسیم کے مسئلے پر خائد دل میں ناراضگی اور برہمی دیکھی جا رہی ہے حیدر آباد کے جبلی ہیز اسیمبلی حلقے سے سابقہ رکنے اسیمبلی وشنو ورثن ڈڈڈی کو ٹکٹ نہ دینے پر ان کے حامیوں نے گاندی بھون پر پتھراؤ کیا اور کانگرس کے چھنڈے جلا ڈالے اس کے علاوہ ریون ٹرڈی کی تصاویر کو پھار دیا ممتاز خان کے مسئلے پر اویسی بھائیوں میں نائج تفاقی مدلی سے رکنے اسمبلی وممتاز احمد خان حلقے اسمبلی یا خود پرا سے کانگرس اور مدلی سے بچاؤ تحریک کے مشتری کا امیدوار ہوں گے ممتاز احمد خان سے بلاخت کرنے والوں اور ان کے قریبی افراد کا کہنا ہے کہ ممتاز احمد خان مدلی سے علاہد کی اختیار کرنے کی صورت میں تحریک اور کانگرس کے مشتری کا امیدوار ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ محض حلقہ اسمبلی یا خود پرا ہی نہیں بلکہ حلقہ اسمبلی چار منار سے مضبوط امیدوار کو میدان میں اتارنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں ذرائع کے مطابق مدلس نے ممتاز احمد خان یا ان کے کسی فرد خاندان کو امیدوار نہ بنانے کا خطائی فیصلہ کر لیا ہے اور اس فیصلے سے انہیں واقف کروانے کے باوجود انہیں بعض رفقہ مجلس کی خطائی فیرست کے انتظار کا مشورہ دے رہے ہیں بتایا جاتا ہے کہ ممتاز احمد خان کو دوبارہ امیدوار بنانے کے سلسلے میں اویسی بھائیوں میں تفاقہ رائنہ ہونے سے یہ صورتحل پیدا ہو رہی ہے ممتاز احمد خان سے ملاخت کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ ممتاز احمد خان اپنے طور پر پچے نامزدگی داخل کرنے کی تیاریاں مکمل کر چکے ہیں اور اپنے افراد خاندان کے علاوہ خریبی رفقہ کے پروپوزل کی تیاری اور اپنے پچے نامزدگی میں درج کی جانے والی تمام تفصیلات جمع کر چکے ہیں بتایا جاتا ہے کہ حلقہ خودپورہ اور چار منار سے تحریک اور کانگریس کے مشترکہ امیدوار کے ساتھ بطور آزاد امیدوار پچے نامزدگی داخل کرنے پر بھی وہ غور کر رہے ہیں مجلس کے امیدواروں کی فیرست کے اعلان کے بعد بھی محمد اعظمت خان کی امیدواری کے متعلق صورتحال واضح ہونے کے امکانات موہم ہیں کیونکہ پرچے نامزدگی کے اختخال کے بعد پرچے نامزدگی سے دستبرداری سے پہلے تک بھی فارم داخل کر کے کسی جماعت کے امیدوار بننے کی گنجائش باقی ہوتی ہے اس لئے محمد اعظمت خان شروع میں بطور آزاد امیدوار پرچے نامزدگی داخل کر کے جماعت کو خیاس آرائیوں یا مذاکرات کے لئے آمدہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں حلق یاخدپورا کے انچارج کو برخرا رکھے جانے پر کہا جا رہا ہے کہ روپن اسمبلی نامپلی جناب جعفر حسین میراج کو یاخدپورے سے امیدوار بنانے کی امکانات موہم ہو چکے ہیں واضح ہے کہ جعفر حسین میراج اور ممتاز امت خان کے بہتر تعلقات کے پیش نظر انہیں یاخدپورا سے امیدوار بنانے کی خیاس آرائیہ کی جا رہی تھی لیکن یہ تلات گشت کر رہی ہے کہ جعفر حسین میراج نے حلق یاخدپورا سے مخابلے سے منع کر دیا ہے پرانے شہر میں گزشتہ ایک ہفتے سے خیاس آرائیوں کے دوران اب تک سینگوڑ افراد نے ممتاز امت خان سے ملاخت کر کے انہیں تائید کا تائقن دیا ہے اور بعض سینئر مجلسی کارکن اور خائدن بھی ان کے انتخابات میں حصہ لینے کے حق میں ہیں صدر مجلس بیرس سر اصد دنویسی توقع ہوئے کہ ادوار کی شام تک مجلسی امیدواروں کی قطعی فیرست کا اعلان کریں گے اور امکان ہے کہ مجلس موجودہ ساتھ حلق جات اسمبلی کے علاوہ جبلہ ہلز اور حلق اسمبلی راجندہ نگر میں امیدوار نامزد کریں گے ذراعہ کے مطابق تین نومبر کو انتخابی اعلامیہ کی جرائے کے ساتھ ہی جناب ممتاز امت خان اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیں گے کریم نگر کے زلے کلیکٹر اور پولیس کمیشنر کا تبادلہ تلانگانہ میں الیکشن کمیشن کی کاروائی الیکشن کمیشن نے تلانگانہ کے کریم نگر زلے کے کلیکٹر اور پولیس کمیشنر کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ان دونوں کا تبادلہ کر دیا ہے سنٹرل الیکشن کمیشن نے جمعے کو کلیکٹر گوپی اور کمیشنر پولیس سب برائیڈو کے تبادلے کے احکامات جاری کیے الیکشن کمیشن نے دونوں کے خلاف موصل ہونے والی شکایت کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ہے احکامات میں کہا گیا ہے کہ کلیکٹر اور ایس پی کو جنرل ایڈمنیسٹریشن ڈپارٹمنٹ کو ریپورٹ کیا جائے واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے تلنگانہ سے اپنے الیکشن کے شیڈل کی جرائے کے بعد سے اب تک دیس سے زیادہ آئی ایس اور آئی پی ایس اہدہ داروں کے خلاف شکایت موصل ہونے پر تبادلے کر دیے ہیں کیسیار حکومت سے کانگریس کا روزانہ ایک سوال میڈیا اور وار روم کے اہدہ دار تلنگانہ میں متحرک ای آئی سی سی میڈیا انچارچ عجی کمار کانگریس وار روم کے انچارچ روحان گوبتہ اور ای آئی سی سی میڈیا کواڈینیڈر رمنی نے تلنگانہ کانگریس کی میڈیا مہم کی ذمہ داری سمال لی ہے اور حکومت کی ناکامیوں پر روزانہ ایک سوال جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عجی کمار نے کہا کہ حکومت کے وعدوں پر روزانہ ایک سوال ہوگا جس کے تحت مختلف شعبیجات میں حکومت کی ناکامیوں کو عوام کے روبرو اجا کر کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ تلنگانہ پوچھ رہا ہے ٹائٹل کے تحت حکومت اور بڑھ سر اختیار پارٹی سے روزانہ ایک مسئلہ پر سوال کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ آئندہ تیس دنوں میں تیس سوال پوچھے جائیں گے اس کے علاوہ کانگریس کی چھ زباناتوں کے بارے میں عوامی سطح پر مہم چلائی جائے گی دہلی میں اسی روپے اور حیدرباد میں ساٹھ روپے فی کلو پیاس ملک بھر میں پیاس کی خیمتوں میں بے دہاشا اضافہ ملک بھر میں پیاس کی خیمت میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران دونہ اضافہ ہوا ہے ایک کلو پیاس کی خیمت جو پہلے بیس سے تیس روپے فی کلو تھی اب دہلی میں تقریباً اسی روپے اور حیدرباد میں پچاس سے ساٹھ روپے فی کلو ہو گئی ہے دہلی کے غازی پور سبزی بندی میں پیاس کے ایک تاجین نے بتایا کہ آج یہ تین سو پچاس روپے فی پانچ کلو تک پہنچ گئی ہے ایک اور تاجین نے کہا کہ آنے والے دنوں میں پیاس کی خیمتوں میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے انہوں نے کہا کہ نوراتری سے پہلے ایک کلو پیاس کی خیمت پچاس روپے تھی اب ستو روپے تک پہنچ گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ اسے اسی روپے میں سارفین کو فروخت کر رہے ہیں کیونکہ اس کی خیمت ستو روپے ہے انہوں نے کہا کہ چند دن پہلے یہ تیس سے چالیس روپے فی کلو کے درمیان تھی انہوں نے کہا کہ اگر یہ اسی طرح جاری رہا تو یہ سو روپے فی کلو تک پہنچ جائے گی حیدرباد میں بھی فی کلو پیاس پچاس سے ساٹھ روپے میں فروخت ہو رہی ہے صرف دو ہفتے پہلے مارکٹ میں سارفین کو بائیس سے پچیس روپے فی کلو کی باخل حد میں دستیاب تھی آج خریدار تقریباً پچاس تا ساٹھ روپے فی کلو خرچ کر رہے ہیں سوپر مارکٹوں میں وہ تیرپن روپے اور گروشری ڈیلیوری اپلیکیشنز پر پچپن روپے اور ریٹیل دکانوں میں ساٹھ روپے فروخت ہو رہی ہے جیل میں میری جان کو شدید قطرہ لاحق ہے چندر بابو نیڈو نے ای سی بی کورٹ کے جج کو لکھا لیٹر ٹی ڈی پی سربراہ چندر بابو نیڈو نے ویجے وارا میں ای سی بی کورٹ کے جج کو ایک لیٹر لکھا ہے کہ راجہ مہندرہ ورم سنٹرل جیل میں ان کی سیکیورٹی کو شدید خطرہ ہے انہوں نے کہا کہ جیل میں موجود جملہ دو ہزار دو سو خیدی ہیں جن میں سات سو پتاس خیدیوں کو انصداد منشیات ایکٹ یعنی نیڈی پی ایس کے تحت سزا سنائی گئی ہے اور وہ ان کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے چندر بابو نے بتایا کہ مشرقی گوداوری زیلے کے ایس پی اور جیل حکام کو نامعلوم افراد کی طرف سے ایک خط موصل ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ ماؤسٹرل نے مجھے قتل کرنے کی سازش کی ہے اور اس سازش کو انجام دینے کے لیے کروڑوں روپیوں کی لیندن ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ پولس نے ابھی دک اس معاملے کی تحقیقات نہیں کی ہے اور نہ خوشگوار واقعات کو رونوا ہونے سے رکنے کے لیے احتیاطی تدابر اختیار نہیں کی ہے جو کہ انتہائی تشویشناک ہے چندر بابو نے وہ خط جیل سپریٹینڈنٹ کے ذریعے لکھا ہے ٹی ڈی بی سربرانے خط میں ان کی گرفتاری سے پہلے وائی ایس آر کانگرس پارٹی کے لیٹروں کی جانب سے کیے گئے حملے اور ان کی گرفتاری کے بعد جیل میں پیشانے والے واقعات کو بیان کیا انہوں نے کہا کہ اگر جا کے زیڈ پلس وہ زمرے کی سیکیورٹی میں ہیں اس کے باوجود جیل میں ان کی جان کو خطرہ ہے خطر میں فانسی کی سزا وشاک اپٹنم کے سابق بحری اہددار کے خاندان کی وزیراعظم موڈی سے اپیل خطر نے ہندوستانی بحریہ کے آٹھ سابق اہدداروں کو موت کی سزا سنائی ہے جن میں آندھر پردش کے وشاک اپٹنم کے سگنہ گر پالا بھی شامل ہے ان کے ارکان خاندان خطر کے عدالت کے فیصلے سے سخت پریشان ہیں جنہوں نے ان کو بچانے کے لیے وزیراعظم موڈی سے راست مداخلت کی اپیل کی ہے پاکالا کے خاندان کے کرکنے ایک تیلگونیس چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی قدمت انجام دینے والے ان بحری اہدداروں کو بچایا جائے انہوں نے کہا کہ وہ سمجھنے سے خاصل ہیں کہ موت کی سزا کیوں دی گئی ہے پاکالا کی ماہ یہ سننے کے بعد کافی پریشان ہیں انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں وزیراعظم براہ راست مداخلت کریں انہوں نے کہا کہ جب کسی کو پھانسے کی سزا ہوتی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کا جرب کیا ہے اور اس کو کس وجہ سے سزا دی جا رہی ہے تاہم اس معاملے میں گرفتار کیوں کیا گیا ہے یہ بھی نہیں بتایا گیا انہوں نے ہاتھ جوڑ کر وزیراعظم سے اپیل کی کہ ان سابق بحری اہدداروں کو بچایا جائے ان کی آخری خواہش یہی ہے انہوں نے کہا کہ بحریہ کے سابق اہددار کا خاندان وزیراعظم سے دہلی میں ملاقات کرنا چاہتا ہے ان کو کم از کم دو منٹ ملاقات کا موقع دیا جائے انہوں نے کہا کہ سگناکر نے دس سال تک بحریہ کے لیے خدمات انجام دی ہے ان کے ساتھ ساتھ دگر حراست میں لیے گئے افراد سرکردہ اہددار ہیں سگناکر سے ان کی آخری ملاقات جولائی دوہزار بائیس میں ہوئی تھی تب سے ان کے پاس سے کوئی فون نہیں آیا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے جیل میں قیدیوں کے ذریعے راون کا پتلا نظر آتش کرنے کی ویڈیو وارل چار افسران موتل گواہ کی کوئل بے سنٹرل جیل کے چار افسران کو دیوٹی میں لاپرواہی کا مظاہرہ کرنے کی الزام میں موتل کر دیا گیا ہے یہ کارروائی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آنے کے بات ہوئی جس میں جیل کے خیدی راون کا پتلا جلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیل انسپیکٹر جنرل اوم ویر سنگھ نے جمعے کے روز اس تعلق سے چار جیل افسروں کو موتل کرنے کا حکم جاری کیا جن جیل افسران کو سسا دی گئی ان کے نام چندرکاندھ، ہریجن، اسسسٹن سپریٹنڈنٹ، مہج، پھردے، جیلر، انیل گاؤکر، جیلر اور رامنات گوٹ سے اسسسٹن جیلر ہیں ذراعی کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر دس سرے سے پہلے کی شام خیدیوں کے ذریعے پتاہوں کا استعمال کر کے راون دہن کرنے کی ویڈیو سامنے آئی تھی جس کے بعد جیل افسران کے خلاف یہ کارروائی کی گئی ہے وزیراعظم موڈی نے روزگار میلے کے تحت 51,000 سے زیادہ تقروری لیٹر تقسیم کی وزیراعظم نیرندر موڈی نے ہفتے کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے نئے منتقب ہونے والے ملازمین کو 51,000 سے زیادہ تقروری لیٹر تقسیم کی اس موقع پر وزیراعظم نے نئے منتقب ہونے والے ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روزگار میلے کا سفر اہم مرحلے پر پہنچ گیا ہے بی جے پی کی حکومت بالی ریاستوں میں روزگار میلے لگاتار منقب کیے جا رہے ہیں روزگار میلہ نوجوانوں کیلئے ہماری وابستگی کا مو بولتا ثبوت ہے ملک بھر میں 37 محامات پر روزگار میلے کا اناخات کیا گیا یعنی تقروریہ مرکزی حکومت کے محکموں کے ساتھ ساتھ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کی جا رہی ہے جو اس اقدام کی حمایت کرتے ہیں ملک بھر سے منتقیب ہونے والے نئے ملازمین کو مختلف وزارتوں اور محکموں میں تائنات کیا جائے گا جس میں وزارت ریلوے، محکمہ ڈاک، وزارت داخلہ، محکمہ محصولات، محکمہ آلہ تعلیم، محکمہ اسکوری تعلیم اور خواندگی اور وزارت سہر اور خاندانی بہبود شامل ہے مکہ شمبانی کو جان سے ماننے کی دھمگی ریلانس انڈسٹریز کے چیرمن کو جان سے ماننے کی دھمگیاں موصل ہوئی ہیں اس ایمیل پر ایک نامال مشخص نے دھمگی دیتے ہوئے کہا کہ مکہ شمبانی کو 20 کروڑ روپے ادا کرنے ہوں گے ورنہ انہیں مار دیا جائے گا اس ایمیل میں مزید کہا گیا کہ ہمارے پاس بھارت میں بہترین شوڈر ہیں مکہ شمبانی کے سیکیورٹی انچارٹ کی شگایت کی بنیاد پر ممبئی کی گام دیوی پولیس نے نامال مشخص کے خلاف دفعہ 387 یعنی کسی شخص کو موت کے خوف میں ڈالنا یا بھتہ خوری کے مقصد سے شدید زخمی کرنا اور پانسو چھے دو یعنی مجرمانہ دھمگی کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے یہ مقدمہ تازیرہ تہن یعنی آئی پی سی کے تحت درج کیا گیا ہے معلومات کے مطابق پولیس نے معاملے کی جان شروع کر دی ہے اخوام متحدہ کی جنرل اسملی میں انسانی بنیادوں پر غزام جنگ بندی کی تجویز منظور 120 ممالک کی حمیت اسرائیل حماس جنگ کے دمیان غزام انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کیلئے اردن کی جانب سے پیش کی گئی تجویز اخوام متحدہ کی جنرل اسملی میں منظور کر لی گئی ہے یو این جی اے نے اس خراردات کو بھاری اکسریت سے منظور کر لیا ہے تجویز کے حق میں 120 جبکہ مخالفت میں 14 ووٹ ڈالے گئے جبکہ 45 ممالک نے خود کو ووٹنگ سے دور رکھا خراردات میں اسرائیل اور حماس کے دمیان انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے اس میں پانی بجلی اور سامان کی تقسیم کو دوبارہ شروع کرنے سمیت بغیر کسی رکاوٹ کے انسانی امداد اور خضا پہنچنے کا مطالبہ کیا گیا ہے ہندوستان برطانیہ جرمنی کینیڈا سمیت 45 ممالک نے ووٹنگ سے حصہ نہیں لیا کینیڈا نے اسرائیل پر حماس کے حملے کی مضمت کے لئے خراردات میں ترمیم پیش کی جسے مسترد کر دیا گیا حیرت کے بات یہ ہے کہ حماس کے ساتھ جنگ میں اسرائیل کی بھرپور ہمیت کرنے والے برطانیہ اور جرمنی ووٹنگ سے غیر حاضر رہے جبکہ امریکہ اسرائیل آسٹریہ کروشیا جمہوری چیک فجی کوئٹا مالا ہنگری مارشل آئیلین مایکرو انیشیا ناور پاپونیا نگنی پیر ہو گئے اور ٹوگا نے اردنگ کی جانب سے پیش کردہ خراردات کے خلاف ووٹ دیا غزام جنگ مندی پر ووٹنگ میں ہندوستان نے نہیں کی شرکت پرینکہ گاندی نے کیا حیرت کا اظہار کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکہ گاندی وارڈران نے ہفتے کے روز غزام جنگ مندی پر ووٹنگ میں ہندوستان کے غیر حاضری پر حیرت کا اظہار کیا اور مرکزی حکومت کو تنخیط کے راشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ کوئی بھی موقف اختیار کرنے سے انکار کر رہی ہے اور خاموشی سے ہر خانون کو دیکھ رہی ہے فلسین میں انسانیت کو تباہ کیا جا رہا ہے یہ ان اقدار کے خلافے جن پر ہمارا ملک قائم رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا ملک عدم تشدد اور سچائی کے اصولوں پر موبننی ہیں اور وہ ہندوستان کے اخلاقی جرات کی نمائندگی کرتے ہیں جس نے بین الاقوامی براداری کے رکن کے طور پر اس کے اقدامات کی رہنمائی کی ہے ایکس سابقہ ٹوٹر پر ایک پوست میں پرنگا گاندی نے کہا کہ آگ کے بدلے آگ پوری دنیا کو اندھا کر دیتی ہے مہاتمہ گاندی نے کہا تھا میں حیران ہوں اور شرمندہ ہوں کہ ہمارے ملک نے غزہ میں جگبندی کے حق میں ووٹ نہیں دیا فلسین میں انٹرنیٹ فوند خدمات متاثر باقی دنیا سے رابطہ کٹ گیا حکومت نے کہا کہ اسرائیل نے جمعے کو غزہ کی پٹی میں مواصلات اور زیادہ تر انٹرنیٹ منقطع کر دیئے حکومت کے میڈیا آفیس نے کہا کہ اسرائیل شمال غزہ میں شدید حملوں کے بعد فضائی زمینی اور سمندری راستوں سے قتل عام کا ارتکاب کرنے کے لیے یہ قدم اٹھا رہا ہے غزہ میں اے ایف پی کے صحافیوں نے تصدقی کے وہ صرف محدود علاقوں میں باتشت کرنے کے خابل ہیں جہاں وہ سرحد پار اسرائیلی نیٹورک سے رابطہ خائم کر سکتے ہیں فلسلی ٹیلی کوم فراہم کنندہ جوان نے علاقے میں تمام مواصلات خدمات اور انٹرنیٹ کو مکمل طور پر منخطہ کرنے کا اعلان کیا ہے جوان نے اپنے فیس بک پیج پر لکھا کہ گزشتہ ایک گھنٹے میں ہونے والی شدید بمباری نے غزہ کو بیرونی دنیا سے ملانے والے باقی تمام بین ورقمامی راستوں کو برباد کر دیا ہے ایران نے کہا جنگ ہوئی تو چنگاری امریکہ کو جلا دے گی امریکہ نے کہا حملہ ہوا تو ہم کوئی غلطی نہیں کریں گے ہماس کی طرف سے بشرقی وسطہ میں اسرائیل میں داخل ہو کر حملے کے بعد غزہ کی پٹی کے ساتھ ساتھ لیبنان کی جنگ جو تنظیموں پر اسرائیلی فوج کی شدید بمباری نے تیسری عالمی جنگ کو جنب دینا شروع کر دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک ایران دو محاظوں پر جنگ لڑنے والے اسرائیل کو خبردار کر رہا تھا اور اب اس نے براہ راست جنگ میں کودنے کی دھمکی دی ہے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبدالہیان نے براہ راست خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے غزہ میں جنگ کی جرائم بندنا کیے تو اسے کئی محاظوں پر جنگ لڑنے پڑے گی ایران نے اسرائیل کے لیے ڈھال بند کر کھڑے ایران کو بھی جنگ کی آگ میں جلانے کی دھمکی دی ہے دوسری جانب بحیر ایراب میں اسرائیل کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ایران کی فوجی دستوں کی تیناتی بڑھ رہی ہے ایران کی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن پہلے ہی کہے چکے ہیں کہ اگر ایران یا اس کی حمایت یافتہ شدت پسند تنظیمیں کسی ایمریکی ملازم پر حملہ کرتی ہے تو امریکہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سب پہلے آپ کو ملتا رہے